اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام ہے انگل جی آپ میرا نام نصیم انجم ہے ازاد کشمی راولا کوٹ سے میرا تلگ ہے ابھی ادھر میں لاور مغلبورے میں رہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کل دوبارہ سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ گیارہ اپریل تک سارے تمام تلیمی دارے بند رہیں گے بچے بہت خوش ہیں آپ خوش ہیں بچے ظاہرے خوشے لگے ہم خوش نہیں ہیں بچوں کی خوشیوں میں خوش آنا چاہیے سکول میں چھوٹی ہیں فیصیں وہ پوری لیتے ہیں کاروبار کے یہ حالت ہے فیصیں ہم دے نہیں سکتے ہیں تو یا تو یہ چھوٹی ہیں کراتے ہیں سکولوں میں تو فیصیں بھی معاف کریں سکول والے پوری فیصیں لیتے ہیں تو کاروبار ہے نہیں ہے فیصیں پوری نہیں ہوتی ہیں پریشان ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کرونا جوہاں وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل جائے تیسری لائر اس کی بہت زیادہ خطر نہ آگیا بچوں کی سی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے گا لیکن یہ ان کے سیاسی فیصلے ہیں یہ ان کے سیاسی پائنٹ آفیو ہیں جب بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے کچھ اللہ گولہ کرنا جاتے ہیں یہ فوراں چھوٹیاں دے دیتے ہیں سکول کا لہی بند کر دو جی کرونا آ گیا کرونا سکولوں میں ہی آنا ہے پارک ان کے کھلے ہوئے ہیں اسیمبلی حال ان کے کھلے ہوئے ہیں جو ہے نا تیس مارک جو پریڈ ہو نہیں تھی وہ آج ہو رہی ہے اسلامباد میں وہ دیکھیں وہاں کرونا نہیں آ سکتا ہے یا پریزیڈنٹ آوز میں کرونا نہیں آ سکتا ہے پرائم منسٹر آوز میں کرونا نہیں آ سکتا ہے بچے تو ان کے سارے باہر پڑ رہے ہیں یہاں تو ہمارے گریب لوگوں کے بچوں کا مستقبل تو تباہ کر دی ہے دو سال ہو گئے ہیں دو سال سے کوئی بچہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اسی طرح آگے کر رہے ہیں لیکن ان کی قابلیت تو نہیں رہے گی وہ وہ ٹیلنٹ نہیں رہے گا ان کا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ان کو ابھی یہ جو ڈسی این تھا کیا گیارہ اپریل کو دوبارہ سے میٹنگ کر کے بند کرنے چاہیے یہاں کھول دینے چاہیے میرے دو یہ فیصلہ ہے کہ فور رن فیل فور اس حکمت کو اسریفہ دے دینا چاہیے اور حکمت کسی اور کے حوالے کریں جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے ہیں یہ اپنا گار نہیں چلا سکتے ہیں اتنا بڑا ملک کیسے چلائیں گے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں رہے میں میرے سارے خاندان نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن اب ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان جنہوں نے ووٹ دیا ان کو معاو کر دے ہمیں بھی معاو کر دے ہم نے اس بڑی گینی کے غلطی میں ہم شامل ہو گئے ہیں اور ملک کا بیڑا گھرک کر دیا اس میں ہم سب لوگ برابر کے شریک ہیں اللہ سے توبہ کر دے ہیں اللہ ہمیں معاو کر دے اور ان کو ہم سے ہمارے سر سے لا دے بچوں کا مستقبل بہت زیادہ خراب ہو چکا گا بچوں کا مستقبل تو رہے نہیں ہے کاروبار رہے نہیں ہے مہنگائی وہ دن بہ دن اوپر جا رہی ہے اور انہوں نے میں حکمت سے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہ کرو آگے ہم مہنگائی میں پیش چکے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں جب سٹیٹ بینک نے جب آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تو اس نے مہنگائی اور کر دینی ہے آپ لوگوں نے کہنا جی کہ وہ خود مختار ادار ہے ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہ کرو سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہ کرو یہ حکمت چھوڑ دو ان کے باس کی باز نہیں ہے عمران خان یہ گیند تھوک لگا کے تم بال ہی کرگا سکتے ہیں تھوک کے ساتھ پاکستان نہیں چلے گا تم بال چلا سکتے ہیں ناظرین آپ نے یہاں پر لوگوں کی رائے کو سنا ہے کہ وہ کتنا زیادہ پریشان اپنے بچوں کے والے سے اپنے بچوں کے مستقبل کے والے سے آپ کی بچے کتنے ہیں میرے چار بچے ہیں کون کون سی کلاس بڑی بچی جو میری سوڑوے رنجنین کر رہی ہے ایک نائنٹھ میں بیٹا میرا وہ سکس میں ایفز بھی کر رہا ہے وہ تو کافی پریشان ہوں گے نا یونیورسٹی والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو پریشان ہیں لیکچر ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں بچے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا ہے آن لائن ساری چیٹنگ ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے آن لائن نہیں ہوتا ہے یہ باہر کا نظام باہر کے نظام ایسے نہیں آتے ہیں خدا کے لئے اس ملک رحم کرو اس ملک کو چلنے دو چھوڑ دو حکم ہوتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہ جو آپ کے بڑے ہیں جو آپ کو لے آئے ہیں ان کے لئے بھی ہم ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کے تو بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے بچوں کا خیال کرو ہم رکشہ ڈریور ہیں رکشہ چلاتے ہیں پورا دن پورا بارہ گھنٹے چلاتے ہیں پھر بھی ہزار پیانی ہم کٹھا کر سکتے ہیں فیسیں کہاں سے دیں سکول یونیورسٹییں بند کر دیں تو ان کی فیسیں بھی معاف کرو بلکل کر نہیں اچھا کتنے پرسنٹ فیس آپ نے پے کی ہے پوری پوری فیس لیتے ہیں یہ تو حکومت نے بھی کہا کہ فیسیں بھی پرسنٹ کوئی نہیں ہے حکومت کہتی ہے لیکن اداروں سے کوئی نہیں پوچھ دیا کنٹرول کوئی نہیں ان کا وہ کہا دیتے ہیں لیکن ان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے انہیں اب یونیورسٹی میں فیس معاف کیا کے نہیں کیا ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ جی ان لوگوں کا بھی خیال کریں اور جو سکول کالیج اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیسیز جو ہمارے فوری پوری فل فل چارج فیس کارے ہیں اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے کہا یہ جاتا ہے کہ 30% آف کر دیا گیا 50% آف کر دیا گیا لیکن یہاں پر ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ کوئی پرسنٹ 0% آف کے ساتھ کمپلیٹ پولی فنڈیٹ فیسیز لی جاتی ہیں بلکل ایسے گیا شکریہ